السلام علیکم یہ میرا رمضان کا سیکنڈ لیکڈی ہے اور لیکڈی جیسا آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح کافی انٹینس ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ٹپ دینے لگا ہوں یہ ٹپ پہلے آپ کو کسی نے بھی نہیں دی ہوگی یہ اور میں نے بھی نہیں دی پہلے تو آپ سے بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے خاص طور پر لیکڈیسے والے آپ اگر میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ ٹپس وغیرہ ملیں گی کھلی ہوتی ہے آپ کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ ڈسگری کر سکتے ہیں اگر میں تھوڑا ریکیپ دوں تو میں نے پاسٹ میں لیکڈیس کے دن میں نے بہت زیادہ پوائنٹس ڈسکس کی ہیں جیسے سکوارٹس کی فارم ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے ملکہ اس میں ایک جنرل بات ہے ویسے تو ہر کسی کی باڈی ڈفرنٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ سکوارٹس میں کچھ پرامیٹرز ہوتے ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے کچھ بیسک فنڈیمنٹلز ہوتے ہیں سکوارٹس کے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیک کو جتنا سٹریٹ ٹرک سکتے ہیں رکھنے کی کوشش کریں نیچے جا کے آپ نے بٹ ونک نہیں کرنا دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی نیز کو آؤٹ ورڈز کوشش کریں کہ آپ آؤٹ ورڈ موشن میں واپس اوپر آئیں لائیں نیز کو ملکہ آپ کے جو پاؤں ہیں اور آپ کے نیز ہیں وہ بلکل ایک ہی موشن میں موف کرنی چاہیے آپ کے نیز کیوئن نہیں ہونے چاہیے جب ویٹ ہیوی ہوتا ہے آپ اوپر آتے ہیں تو آپ کے نیز کی تنڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اندر کیوئن کریں ایسا نہیں کرنا نہ ڈیڈ لفٹس پہ نہ سکوارٹس پہ اس کے علاوہ میں نے ٹپس دین تھی پری اگزاستشن کے بارے میں کہ آپ اپنے کوارٹس کو کیسے پری اگزاست کر سکتے ہیں اور پھر سکوارٹس کے دوران کیسے آپ کے کوارٹس پہ ایک بہتر زور آسکتا ہے ایک بہتر ایکٹیویشن ہوگی آپ کی کوارٹس کی وہ کیسے ہوتی کہ ہم لیگ ایکسٹینشن پہلے لگاتے ہیں اس سے ہمارے کوارٹس جو ہیں وہ فائر اپ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جب سکوارٹس لگاتے ہیں تو اس سے ایک بہتر ایکٹیویشن اور انگیجمنٹ ملتی ہے ہمارے کوارٹس کو اس کے علاوہ کوارٹس کا ایک بہت فیموس ٹکنیک ہے کہ آپ اپنے پاؤں کی نیچے پلیٹس رکھیں اپنی ہیلز ایلیویٹ کریں تو اس سے بھی آپ کے کوارٹس کو کافی بینیفٹ ہوگا دیورنگ سکوارٹس خیر یہ ساری میں نے پاسٹ میں ڈسکس کی ہوں میں تھوڑا ری کیپ دینا چاہتا تھا آج جو میں ٹپ دینے لگا ہوں وہ شاید that tip might sound a bit silly لیکن وہ ضروری ہے اس کا muscle building وہ ایرو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا performance سے لینا دینا ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا لینا دینا ہے جم میں embarrassment سے وہ کیسے کہ جب آپ squats لگاتے ہیں یا آپ leg day کرتے ہیں یا deadlifts کرتے ہیں کوئی بھی heavy exercise اس کے دوران کبھی آپ tight trousers نہ پہنیے گا میں ابھی ہی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ اس میں لوگوں کے جو trousers ہیں یا shorts ہیں پیچھے سے پھٹ جاتے ہیں یا rip ہو جاتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ since ان کا جو trouser ہے یا shorts ہیں وہ کافی tight ہوتی ہیں جو وہ heavy weight لگاتے ہیں نیچے جاتے ہیں during squats یا deadlifts کے motion میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا trouser یا shorts پیچھے سے پھٹ جائیں تو یہ advice مجھے بھی کسی نے بہت پہلے دی 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 کہ during leg workouts کوشش کیا کرو کہ trouser جانا ہمیشہ کھلا پیانا کرو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ leg workouts جیسا میں نے شروع میں کہا کافی intense ہوتی ہیں ہماری normal workout چاہے جتنا بھی intense ہو اس سے بھی زیادہ intense ہو سکتے ہیں ہمارے leg workouts تو better air ventilation وغیروں کے لئے بھی آپ کھلے کپڑے پہنے during leg workout even t-shirts بھی تو کافی زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے تو یہ یار میرا ایک humble سا opinion تھا اس کے بارے میں اگر آپ جا کے لکھیں گے خود بھی یوٹیوب وغیروں پر squad fails لکھیں یا لکھیں کہ clothes یا trousers ripping while doing squads تو آپ کو یہ سارے results ملیں گے تو خیر میں recommend نہیں کرتا کہ دیکھیں لیکن ایسی ویڈیوز اکثر اوقات گزر جاتی ہیں سامنے سے یا squad fails کی جو ویڈیو ہوتی ہیں کافی زیادہ آتی ہیں اس میں اور بہت بری بری incidents ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے یہ بس یہ ہے کہ بہت embarrassing ہوتا ہے اگر آپ ایک کھلے جم میں کھا رہے ہیں exercise تو alternative کیا alternative یہی ہے یا کوئی کھلے trouser پہنے یا کوئی ایسا وہ پہنے trouser جس کا جو material ہے وہ کافی اچھا ہو جیسے cargo trouser ہوتے ہیں میں خود cargo trouser پہن کے بھی leg day کرتا ہوں تو اس میں کافی اچھا تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ cargo trouser پہنیں گے آپ میرے پچھلے leg day کی ورکاوٹ ویڈیو دیکھیں اس میں میری legs کافی ویزیبل ہیں ٹھیک ہے مطلب پمپ ہوا ہے تو کافی اچھا development وغیرہ نظر آ رہی ہے and at the same time وہ اس کا جو material ہوتا ہے cargo trouser کا وہ کافی اچھا ہوتا ہے وہ اتنا ایزیلی پھٹ نہیں سکتا اس کے علاوہ compression pants ہوتے ہیں compression pants آپ کو پتہ ہے بہت stretchy ہوتے ہیں لیکن پر کیا compression pants آپ نے صرف خالی compression pants نہیں پہننی اوپر شارٹس بھی پہنتے ہیں تو اوپر شارٹس پہنتے ہیں تاکہ جو آپ کا area groin والا area یا glutes والا area وہ covered رہے یہی morality کا تقاضی بھی ہے تو یہ میرا opinion تھا اس کے بارے میں ٹپ عام لوگ سمجھیں گے کہ ایک سلی سی ٹپ ہے لیکن کافی important terms of workouts لیتے ہیں فیلال میں abductor machine کی exercise کر رہا ہوں اس کے بارے میں important بات بتا دوں جب آپ thighs جو ہیں پاؤں جو ہیں وہ close ہوتے ہیں اور close position سے آپ outward لے کے جاتے ہیں machine کو abductor ہوتی ہے abductor with a b b for ball جب آپ اس machine کو outward سے inward لے کے آئیں گے تو abductors جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو outward والا area جو آپ glutes ہیں اور آپ thighs اور glutes کے بیچ میں جو area اس کو work کرتا ہے کافی مزی کی machine ہے ملہب اگر آپ چاہتے ہیں آپ glutes کو activate کریں یا fire up کریں یا engage کریں exercise میں تو آپ ضرور abductor machine لگائے کریں abductor machine بھی آپ کر سکتے ہیں squats اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی squats ہیں وہ glute dominant ہو آپ posterior chain وہ زیادہ involved ہو تو اس کے لئے abductor machine کر سکتے ہیں before performing squats اور دوسرے side پہ abductors ہیں وہ invert کی region جو groin کا area اس کو work کرتا ہے تو جہا جز جم میں اوپر تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو کافی بہت مزے کی machine ہے اس کو لازمی کیا کریں تقریبا اپنے ہر workout میں دونوں میں سے کوئی ایک variation لازمی کیا کریں اس کے بعد جو ایک اور neglected مسئل ہوتا ہے ہماری workout میں وہ کاف ہے تو کاف تو میرے خیال سے ہفتے میں ایک بار یا دو بار train کرنا بھی کافی نہیں ہوتا یہ میرا بھی opinion ہے یہ بہت زیادہ پروفیشنلز کا بھی opinion ہے کہ کاف جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے stubborn ہی ہوتے ہیں بہت زدی مسئلہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو naturally gifted ہوتے ہیں کاف کے region میں لیکن میں خود میری legs جو ہیں quards glutes hamstrings یہ ایریا میرے strong ہے لیکن میری کاف ویک میرے لیے بھی نہیں optimal کہ میں ایک یا دو بار train کروں تو کوشش کروں گا کہ آگے زیادہ سے زیادہ train کروں اور دیکھوں کہ کوئی development آتی ہے تو اس کے لیے اچھی exercises جو ہیں ویسے تو زیادہ تر gyms میں machines ہوں گی standing calf raise کی machine ہوتی سیٹڈ calf raise دونوں کی machines ہوتی ہیں لیکن اگر وہ نہیں ہیں تو آپ smith machine پہ جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح calf raises لگا سکتے ہیں نیچے ایک board رکھ لیں اس سے آپ کو اچھا range of motion مل جائے گا اور دوسرا calves کے بارے میں ضروری بات یاد رکھے گا calves میں important یہ زیادہ نہیں ہے کہ اوپر squeeze کریں جو stretch position ہوتا ہے calf muscle وہ ہوتا ہے growth کے لئے یعنی جس طرح ہم lats کی بات کرتے ہیں یا triceps کی بات کرتے ہیں اس میں stretch position ہوتی ہے اس طرح calves میں ہیں چاہے آپ اگر اس پہ seated calf raises لگا رہے ہیں یا donkey calf raises کوئی بھی variation لگا رہے ہیں اس میں آپ stretch پہ ضرور focus کرنا اور پھر اوپر squeeze بھی کریں تو یہ میرے آج کا leg workout تھا اس میں میں ایک دو tips share کی جو کافی ان conventional ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی پھر آپ کو ویڈیو پسند دائی ہے تو like کریں اور ضرور اپنا feedback بھی دی جی گا تب تک دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ میرے چینل کو ضرور subscribe کریں and let's get better together